بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں یہ خبر پششیب بنگال کے سندیش خالی سے ہے جہاں انفورسمنٹ ڈیریکٹرین کی تیم پر ہوئے ہفنے کو لے کر پششیب بنگال پولیس کے کئی ادھکاری سی بی آئی کے رڈار پر ہیں سوکروں کی مانے تو شاجہ شیخ کو لیتی کے ادھکاریوں کے آنے کی جانکاری پہلے ہی مل گئی تھی جسے لے کر سی بی آئی لگاتار آروپی شاجہ شیخ سے پوچھتاج کر رہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ سی بی آئی بنگال پولیس کے کئی آفیسر سے جواب طلب کر سکتی ہے تو ایک بڑی خبر آ رہی ہے یعنی سی بی آئی سے اب جو کئی پولیس ادھکاری ہیں کئی ادھکاری ہیں بنگال پولیس کے وہ رڈار پر ہیں ان سے پوچھتاج کی جا سکتی ہے ان سے جواب طلب کیا جا سکتا ہے پانچ جنوری کو سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے معاملے میں سی بی آئی نے جانش دیز کر دی ہے اور آروپی شاجہ شیخ سے لگاتار پوچھتاج کی جا رہی ہے فتح یہ بھی چلا ہے کہ شاجہ شیخ سی بی آئی کے سوالوں کا گول مول جواب دے رہا ہے اور سی بی آئی کو علشانے میں لگا ہوا ہے شاجہ شیخ کو سی بی آئی ہنسہ والی جگہ بھی لے کر جائے گی خبر یہ بھی ہے کہ سی بی آئی شاجہ شیخ کو تین الگ الگ معاملوں میں گرفتار بھی کر سکتی ہے جس کے چلتے ہیں شاجہ شیخ لمبے وقت تک سی بی آئی کے شکنجے میں رہ سکتا ہے اور جانکاری کے مطابق شاجہ شیخ کی کنڈلی کھنگالنے کے لیے آدھا درجن تیز ترار سی بی آئی ادھکاریوں کی باقاعدہ جیوٹی لگائی گئی ہے تین الگ الگ معاملوں میں اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے وہ گول مول جواب دے رہا ہے سہی طریقے سے جواب نہیں دے رہا جو اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں سی بی آئی لگاتار شاجہ شیخ سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور اب مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے شاجہ شیخ کی اور اوپی تیباری ہمارے ساتھ اس وقت سیدھے دلی سے جڑ رہے ہیں اوپی کیا جانکاری کئی سارے پولیس آفیسرز اب سی بی آئی کے رڈار پر ہیں ان سے اب پوچھتاچ کر سکتی ہے سی بی آئی بلکل پنکج میں آپ کو بتا دوں کہ کولکتا ہائی کورٹ کے ڈیسیزن کے بعد اب سی بی آئی اس ماملے میں پوری طرح سے ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس نے شاجہ شیخ کے ماملے میں تین الگ الگ ایف آئی آر درس کی ہیں اور ان ماملوں میں سب سے مہتنون بات ہے یہ کہ جو کولکتا پولیس کے سب انسپیکٹر دوارہ درس کر آئے گئی پینہ کی سرکار دوارہ درس کی گئی ایف آئی آر تھی اس کو بھی سی بی آئی نے اپنے جانچ کے دائرے میں لے لیا ہے سی بی آئی اس پورے ماملے کے تار سے تار جوڑنا چاہتی ہے اور سب سے پہلے جاننا چاہتی ہے کہ کیا ساجان شیخ کے پاس ایڈی کے ادھکاریوں کے پہنچنے کی خبر ہو گئی تھی جو کہ جس طرح سے فون پر لگا ہوا تھا اور اس کے جو لوکیشن ہے وہ گھر کے اندر آ رہی تھی تو کیا اپنے لوگوں کو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا دوسری سب سے مہتپون بات تھی جو ایڈی کے ادھکاریوں کا لوٹا گیا سمان ہے جس میں ان کے مہتپون دستاویز ہیں ایڈی کے ادھکاریوں کی مہر ہیں ان کے پرنٹر ہیں اور ان کے تمام دستاویز ہیں وہ آخر گئے کہاں اور کیا اس پورے معاملے میں کسی سرکاری ادھکاری کی بھومکہ ہے اس تمام باتوں کو لے کر ساجان سے لگا ترپوس تا جاری ہے پنکچ بلکل تو گمبیر آروپ یہ ہے کہ باقاعدہ یہ جو انفورمیشن ہے وہ شاجہ شیخ تک پہلی پہنچ جاتی تھی تو پولیس کے کئی ادھکاری سی بی آئی کے ریڈار پر ہیں راجبر آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہم آپ کے پاس واپس لوٹتے ہیں اوپی تیواری مارننگ پرائی میں بنگلورو کے رامیشورم کیفے میں وہ دھماکے سے جوڑی بہت چوک آنے والی خبر آ رہی ہے سوٹروں کی معنی تو دھماکے کے بیچے ایک پورا سنگٹید گروہ کام کر رہا ہے اور دھماکے کے لیے استعمال ہونے والا ویسپورٹک آن لائن شاپنگ سے خریدا گیا تھا اس کے لیے جہانچ ایجنسیاں کئی آن لائن شاپنگ سائٹس کھنگالنے میں جوٹی ہوئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں یعنی دھماک کا جو کیا گیا کیفے میں بنگلورو کے اس کا جو سامان ہے ویسپورٹک سامنگری جو ہے وہ آن لائن منگوائی گئی ہے اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے اور اب جو جہانچ ایجنسی ہے وہ آن لائن شاپنگ سائٹس کھنگالنے میں جوٹی ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ ویسپورٹ ہوا بینگلورو کے کیفے میں اور جو ویسپورٹک سامانگری استعمال کی گئی اس کا آرڈر آن لائن کیا گیا تھا یعنی آن لائن سائٹس کو اب کھنگالنے میں جوٹی ہے جانچ ایجنسیاں اور بینگلورو کے ریسٹوران آمیشورن کیفے پر بم دھماکہ کرنے والے اس صندق کا ایک نیا ویڈیو سپیچ سامنے آیا ہے یہ نیا ویڈیو ریسٹوران کے اندر یا پھر اس کے باہر کا نہیں بلکہ ایک بس کے اندر کا بتایا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بھی ایک مارچ یعنی اسی دن کا ہے جس دن اس ریسٹوران کے اندر تھماکہ کیا گیا تھا تو اس صندق کا نیا ویڈیو ایک سامنے آیا آپ دیکھیں کس طرح سے بس کے اندر کا یہ ویڈیو ہے اس میں بھی اس نے ماسک لگا رکھا ہے ٹوپی پہنے رکھی ہے اور آپ دیکھیں یہ تصویر جو ہے وہ ایک ریسٹوران کے اندر کی نہیں ہے یہ بس کے اندر کی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بھی ایک مارچ کا یعنی اسی دن کا ہے جس دن بینگلورو کے اس ریسٹوران میں زبردست دھماکہ کیا گیا تھا تو ماسک پہنے ہوئے یہ آروپی ٹوپی پہنے ہوئے ہے اور پھر ایک بینا ماسک کے بھی آروپی نظر آ رہا ہے تو بینگلورو بلاسک میں یہ بڑا پردہ فاش ہوا ہے لگاتار ہمارسد بنے ہوئے ہیں اوپی کیا جانکاری اس پوری خبر کے بارے میں پنگز میں آپ کو بتا دوں اس معاملے کے تار سے تار جوڑنے کی جہاں جہاں چاہے نائیے کو سانپ دی گئی ہے اور نائیے اس معاملے میں ایک ایک قدم کو فوق کر رکھ رہی ہے چونکہ اس طرح کے ویسپورٹ پہلے بھی کرناٹکہ میں ہو چکے ہیں لیہاجہ جب ان کی کنڈلی کھنگا لی گئی ایک سو تیس کلو ویسپورٹک جو ہے کرناٹک میں اس کا پچھلا ویسپورٹ ہوا تھا اس میں ایک سو تیس کلو ویسپورٹک آتنکوادیوں نے خریدا تھا سائٹس کے جریعے لیہاجہ کئی سائٹس جو ہے وہ جانچ اینسی کے نشانے پر ہیں ان لوگوں سے پوستاش کی جا رہے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران کن لوگوں نے اس سے پانچ کلو دو کلو اور چاہ کلو کے روپ میں امونیوم نائٹریٹ یا سلفر نائٹریٹ جیسی چیزیں خریدی ہیں لیہاجہ ان لوگوں سے پوستاش کے ساتھ ان ایڈروسوں کو بھی ویریفائی کیا جا رہا ہے جہاں پر یہ امونیوم نائٹریٹ یا سلفر نائٹریٹ وہاں پر بھیجا گیا تھا دوسری میں اتنی بات یہ ہے کہ جہاں چاہدکاریوں کا ماننا ہے یہ ٹرائل ہو سکتا ہے آتنکوادیوں کا یہ ویسپورٹ اور اس ویسپورٹ کے بعد ہو سکتا ہے کئی اور بڑے ویسپورٹوں لیہاجہ انہیں روکنے کے لیے جیل میں بند کئی آتنکوادیوں سے پوستاش کی جا رہی ہے اور اس معاملے کے تار پاکستان تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں بلکل تو ایکسکلوزیو جانکاری ہمارے سہیوگی اوپی تیواری دے رہے ہیں کہ جو سامگری کا استعمال کیا گیا بلاسٹ کے لیے بینگلور کیفے میں جو بلاسٹ ہوا تھا وہ سامان وہ سامگری آن لائن منگوائی گئی تھی اس بیچ بینگلور بلاسٹ کے سندگت کی بینہ ماسک والی تصویر سامنے آئی ہے اس تصویر میں سندگت کا چہرہ بلکل کلیر بلکل صاف نظر آ رہا ہے پولس سوطروں کا دعویٰ ہے کہ ریسٹرون رامیشورم کیفے میں بم پلانٹ کرنے کے بعد وہ سندگت بس سے ہی وہاں سے فرار ہوا تھا تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں بینہ ماسک والی یہ تصویر ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بس میں بیٹھا ہوا ہے اور اب اس کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے رامیشورم کیفے میں جو بلاسٹ ہوا اس میں بم پلانٹ کرنے کے بعد وہ سندگت بس سے ہی وہاں سے فرار ہوا تھا یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا کسی کار میں وہ نہیں گیا اس نے باقاعدہ ایک بس میں وہ دکھ رہا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ سندگت ہے جس نے بم پلانٹ کیا ریسٹروں کے اندر اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا بس میں بیٹھ کر اور ماننگ پرائیم میں بڑی خبار لارنس بشنوی سے جڑیوی لارنس گینگ تیزی سے اپنے گینگ میں بالسودار گرہوں میں بند نابالک بال اپرادیوں کو اپنی گینگ میں شامل کر رہا ہے لارنس گینگ ان بال اپرادیوں کو گرگوں کے ذریعے اپنے گینگ میں بھرتی کر آ رہا ہے اور دن دہاڑے اپرادوں کو انجام دے رہا ہے اب لارنس گینگ کے نشانے پر راجستان میں بالسودار گرہوں میں بند نابالک بال اپرادی ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں لارنس گینگ پر یہ بڑا پردہ فاش ہوا ہے کہ کس طرح سے جو نابالک ہیں بالسودار گرہوں میں رہتے ہیں بند ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے یعنی ان تک پہنچ رہا ہے اور ان کا استعمال اب اس طرح کے اپرادوں میں کرا رہا ہے لارنس گینگ تو راجستان میں بالسودار گرہوں میں بند ہیں یہ نوالک جو کی بال اپرادی ہیں ان کا استعمال کر سکتا ہے لارنس گینگ پر یہ بہت بڑا پردہ فاش ہوا ہے اور ماننگ پرائیم میں بیہار سے خبر بیہار کے مظفر پور میں لارنس بشتوئی گینگ کے دو شوٹروں کو گرفسار کیا گیا ہے نیپال بھاگنے کی فراق میں تھے یہ دونوں ہی شوٹرز اور دونوں بال اپرادیوں پر رو تک میں ایک ویپاری کے ہتیا کر کے بھاگنے کاروں پر لارنس گینگ نے ہتیا کان کی ذمہ داری لے لی ہے دراصل دو دن پہلے جہبور کے ٹرانسپورٹ نگر میں بالسودا گریہ سے بیس بال اپرادی فرار ہو گئے تھے جن میں ایک لارنس گینگ کا گرگا بھی شامل ہے تو نابالک شوٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایسے میں جو جانکاری مل رہی ہے جہبور کے ٹرانسپورٹ نگر میں بالسودا گریہ ہے یہاں سے بال اپرادی بیس تھے ان کی سنکھیا جو یہاں سے فرار ہو گئے تھے جن میں ایک لارنس گینگ کا گرگا بھی شامل ہے موسیقی 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 موسیقی